ساتھیوں نمسکار سواگت ابھی نندن ویلکم ایک واقع سے آپ سبی کا آج ہم یاترہ میں ہیں دوناغری ماتا کے مندر کے درسن کی اور دوناغری ماتا کا مندر اتراخنڈ راج جی کے المولا جلے میں استثت ہے المولا مکھے سہر سے آپ کو یاترہ کرنی ہوتی ہے دورہ ہاتھ نامک قضبے کی اور المولا سے لگ بھگ پچاس کلومیٹر کی دوری میں استثت ہے دورہ ہاتھ نامک قضبہ جو کی رانی کھیت سے ماتر تیس کلومیٹر کی دوری میں استثت ہے آپ المولا سے جاتے سمجھے کوسی دولہ گھٹ بھگوالی بھگر ہوتے ہوئے بھی جا سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا مہارگ آپ کو المولا سے رانی کھیت اور رانی کھیت سے گگاس ہوتے ہوئے دورہ ہاتھ پہنچاتا ہے اس کے علاوہ آپ انیستانوں سے بھی یہاں پہنچ سکتے ہیں جیسے اگر آپ رام نگر سے پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو رام نگر سے رانی کھیت پہنچ کر رانی کھیت سے آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں حلدوانی سے پہنچنے کے لیے بھی آپ کو رانی کھیت آنا ہوتا ہے اور رانی کھیت سے ہی گگاس ہوتے ہوئے آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں ہوای دوری کی بات کریں تو یہاں ہوای دوری کے لیے سروتم نکٹستان پنت نگر ہے پنت نگل سے حلدوانی حلدوانی سے رانی کھیج اور رانی کھیج سے یہاں آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے دورہ ہارٹ پہنچنے کے بعد لگ بھگ پندرہ کلومیٹر کی دوری میں یہاں مندر استدھت ہے یہاں مندر درونہ پروت کی چوٹی پر استدھت ہے مہدونہ گری مندر کو درونہ گری نام سے بھی جانا جاتا ہے اس پروت پر مانا جاتا ہے کہ پاندہوں کے گروہ درونہ چاری نے تپسیا کی تھی جس کے کارن اس پروت کا نام درونہ گری رکھا گیا دور سے ہی اس پروت کی آبھا اس پروت کی چھٹا دیکھنے کو بنتی ہے اس مندر کا نام اتراکھنڈ کے سب سے پراشین شدی پیٹھوں میں سے ایک ہے اگر بات کریں سکتی پیٹھوں کی تو ویسنو دیوی ماتا مندر کے سمان یہاں اتراکھنڈ کا ویسنو دیوی مندر مانا جاتا ہے درونہ گری مندر پروت کی چوٹی پرستر یہاں مندر سمودھ تل سے لگ بھگ آٹھ ہزار فیٹ کی انچائی پرستر ہے سڑک سے لگ بھگ چار سو سیڑھیوں چڑھنے کے بعد مندر میں پرویس کیا جاتا ہے سیڑھیوں کی انچائی کم ہے اور چوڑائی بہت ادھک ہے جس سے آسانی سے ان سیڑھیوں میں چلا جا سکتا ہے سیڑھیوں کو ڈھکنے کے لیے سیڑھ بنایا گیا ہے جس سے آپ باریس سے بچ سکیں اور دوب سے بھی بچ سکیں پوری راستے میں ہجاروں گھنٹے لگے ہوئے ہیں جو کی یہاں پردرست کرتے ہیں اس مندر کی آستہ اس مندر کا وشواز جو کی لوگوں کے مستسک میں سمایا ہوا ہے دوناغری مندر کا رکھ رکھاؤ آدھی سکتی میں دوناغری مندر ٹرشٹ کے دورہ کیا جاتا ہے دوناغری مندر ٹرشٹ دورہ ہی روز بھنڈارے آدھی کا پربند بھی یہاں پر کیا جاتا ہے دوناغری مندر ہمالے پروت کی پوری رینج دیکھنے کے لیے پرسد ہے یہاں سے آبھی مالی کی پوری رینج دیکھ سکتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ تیرتا یک میں رامائن یک کے دوران جب جد میں لکشمن کو میگنات کا لگا ہوا تھا میگنات کے سکتی لگ گئی تھی اس دوران سسین بید نے ہنمان جی سے دونانچل نام پروت سے سنجیونی بوٹی لانے کو کہا ہنمان جی نے پورا دونانچل پروت اٹھا کے لے آئے تو یہاں پر پروت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا گرا اور پھر اس کے بعد اس اسطان کو دونانگری نام مل گیا اسی سمجھ سے یہاں کئی پرکار کی جڑی پوٹیاں بھی پائی جاتی ہیں مانا جاتا ہے کہ جو ہنمان جی سے کے دوران گرا ہوا ٹکڑا تھا وہی آج اور بھبی سندر الاغک ایک اسطان ہے دیو پران کے انسار اگیانتواس کے دوران پانڈوں نے یدھ میں ویجی تتھا دروپدی سے ستتو کی رکشہ کے لیے دونانگری ماں دلگا کے روپ میں پوجا کی تھی اسکند قرآن کے مانس کھنڈ میں دوناندی مہتمیم نام سے دونانگری کی مہا مایہ کو بتایا گیا ہے ہری پریہ دلگا کے انوپم وشیشنوں سے اترکت انی ناموں سے بھی دلگا کو یہاں سممودھت کیا گیا ہے نونانگری دیوی مندر میں سبیت یوہار بنائے جاتے ہیں یہاں دلگا مہت ساو نوراتری پر پوجن بسیس پرکار سے بنائے جاتا ہے مندر کو بھبی طریقے سے سجایا جاتا ہے سندر بنائے جاتا ہے یہاں آنے والا ہر سر دھالو اس وشواس سے یہاں پہنچتا ہے کہ یہاں پر پہنچنے سے بیقتی کی ہر صبح منو کام نائے پورنو ہوتی ہے یہاں کی پراکرتک نجارے بہت سندر ہیں ہمالے کو آپ نینہ ویرام پراکرتک روپ سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ سام کے سمجھ میں یہاں پہنچتے ہیں تو سین سیٹ کا یہاں بہت سندر ویہنگم درشی دیکھ سکتے ہیں وینٹر لائن کو دیکھ سکتے ہیں دورہ ہٹ نگر اپنے آپ میں مندروں کا نگر کے نام سے پرسد ہے یہاں انیکو مندر جو کی کٹیور راجاؤں دورہ وکسد ہیں منائے گئے ہوئے تھے وہ آج بھی جس کے تس سندر روپ میں دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے علاوہ یہاں بکی آئیٹی جو کی پرودیوگیق سستان استدھت ہے پول ٹیکنک کالیج استدھت ہے ایک بہت سندر سبب اور سانت ساہر کو آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں ایک بار دورہ ہٹ کو ویجٹ کریں سانت سانت دورہ ہٹ کے انہیں استانوں پر آپ ویجٹ کر سکتے ہیں کچھ دن گجارنے کے لئے دورہ ہٹ ایک اچھا استان آپ کو پسند ہو آئے گا تو سانتیوں یہ تھی دورہ ہٹ سے سمبندت تھوڑی جانکاری اور مادونہ گری کا اتحاس ایک محتو بتانے کا پریاز کیا اگر آپ کو اچھا لگے تو اسے لائک سیئر اور سبسکرائب جرور کریں تب تک کے لئے نمسکار جائے دیو بومی جائے اتراکن جائے بھارت